سکھر میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہے جسے ابھی تک نہیں نکالا جا سکا ہے ہمارے ساتھ بیرو ہیڈ سکھر شاہید علی موجود ہیں ان سے اس کی وجہ اور وہاں کی صورتحال جانتے ہیں شاہید کیوں ابھی تک یہ پانی نہیں نکالا جا سکا مرد و نوا کے علاقوں میں دوزشتہ شب جو تیز اور موسرہ دھار بارش ہوئی تھی اس کے بعد چودہ اگرس کے دن بھی سکھر شہر کے متعدد علاقے بارش کے پانی میں ڈوبے رہے سڑکوں پر پانی رہا چوراں پر پانی رہا اور آج جو ہے وہ پندرہ اگست ہو گئی ہے آپ ذرا دیکھئے نظارہ یہ ہم پرانے سکھر کا آپ کو نظارہ دکھا رہے ہیں پیرزادہ محلہ کا نظارہ دکھا رہے ہیں جیئے شاہ چوک بکھر چوک پورا علاقہ جو ہے وہ بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے دکانوں میں پانی داخل ہو چکا ہے یہ سکھر روڑی کی اہم شہرہ ہے جہاں پر پانی اس وقت موجود ہے اور ٹریفک میں بھی تاتل پیدا ہو رہا ہے لوگ انتہائی مشکل سے گزر رہے ہیں لوگوں کی موٹر سیکل ہیں یہاں بند ہو رہی ہیں گزشتہ روز چودہ اگست کی ایک تقریب منا کر موسپل کارپورشن کے افسران ایڈمنسٹریٹر پبلک ہیلتھ کے جو متعلقہ دپارٹمنٹ کے افسران ہیں انہوں نے تقریب سیلیبریٹ بہت شکریہ شاہد علی سکر کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے